یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے نعرہ لگ جانا چاہیے مجمع میں نعرہ یاد ہے آپ کو نعرہ لگ جانا چاہیے داب تک میں پھر بول رہا ہوں یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے یہ زرنہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں میں فلک سے اپنا سینہ چیر کر مہتاب یوں بولا فلک سے اپنا سینہ چیر کر مہتاب یوں بولا اورے مٹ کڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے مٹ کڑے کیوں نہ ہو جاؤں اورے آپ کو بھی بولنے کی حسابت ہے آپ کو بھی امام اللہ یہ شیر دوبارہ سے کہیں یہ ذرنہ مصطفیٰ کا ہے فائم اختر صاحب فرمانے ہیں اور امام صاحب قبلہ بھی فرمانے ہیں دوبارہ پڑھ دیں ان کے چہرے کا چہرے کی زیارت کریں آپ اللہ سلام مت رکھیں ان چہروں کو اللہ ان کا سائع ہمارے سروں پر رکھیں اماموں سے محبت کرنی چاہیے امام آپ کو پانچوں ٹائم اپنے وقت پر جو ہے نا مسلحے پر ملتا ہے یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں چوبی ہیں سارا کا سارہ مصطفیٰ کا ہے فالک سے اپنا سینہ چھی کہ مہتاب یوں بولا مٹ کڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے مٹ کڑے کیوں نہ ہو جاؤں مٹ کڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے اور تمہیں دردر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پیارے شیر زلے آپ شیر زلے بول دیں زبحان اللہ ہلکی آواز نکل لئی آپ سوچ کے بولیں گے آپ ہاتھ اڑا کے سارا منجم ہاتھ اڑا کے بولیں زبحان اللہ یہ زرلہ مصطفیٰ کا آخری شیر ہے بارگاہ بریل شریف میں سن لیجئے گا اس کے بعد بولیے گا یہ زرلہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے فلک سے اپنا سینہ چیر کے مہتاب یوں بولا مٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے تمہیں دردر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پیارے ارے تیرا تاج و شریعہ دولارہ مصطفیٰ کا ہے تیرا تاج و شریعہ دولارہ مصطفیٰ کا ہے تیرا تاج و شریعہ دولارہ مصطفیٰ کا ہے آگے بڑھنے کی کوشش اور آگے بڑھوں ہاتھ اڑھا گا بولے دماغ اللہ ایک شیئر دیماغ میں آیا ہے بارگاہ گوز پاک تک پہنچ رہا ہے اور جشنِ گوزل ورہ منانے والوں جشنِ گوزل ورہ منانے والوں بھائی ریحان قادری صاحب گوز پاک کا نام میرے دیماغ میں بونجتا ہے آپ دعا کرنے میرے لیے اس سال میں گوز پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا دل ہے گوز پاک کی طرف دلوں کا درد کٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے دلوں کا درد کٹے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے میں قادری ہوں میرا پیر گوز آزم ہے جو بارہ سال کی ڈوبی گستی نکال دیتا ہے میں قادری ہوں میرا پیر گوز آزم ہے دلوں کا درد کاتے نکال دیتا ہے اگر سارا مجموعات اٹھا کے بولے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں ایک ایک ہاتھ نہ اٹھائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں بڑے پیر کا معاملہ ہے بڑے پیر کا غوث پاک کا معاملہ ہے غوث پاک کے بغیر بلائے کوئی آتا ہی نہیں ہے جب غوث پاک چاہتے تو ان کی محفل میں بننا آتا ہے سارا مجموعات اٹھا کے بولیں یہاں غوث آزم محفل سے بولیں یہاں غوث آزم دلوں کا درد کاتے نکال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیفت کو ٹال دیتا ہے میں قادری ہوں میرا پیر غوث آزم ہے جو بارہ سال کی ڈوبی کشری نکال دیتا ہے اور عزا کا نام اوے مزاد تھوڑی ہے اور جو دشمنوں کے دنازے نکال دیتا ہے نزا کا نام مزاد تھوڑی ہے جو دشمنوں کے جنازے نکال دیتا ہے میرا دیر کہہ رہا ہے موسم اچھا ہے بہار بھی اچھی ہے بارش بہتاں خریب ہے میں چاہتا ہوں بھائی فہیم اختر صاحب قبلہ کو آواز دے دوں اچھی آواز کے مالک ہیں اللہ نے وہ آواز دی ہے وہ کلام آپ کے ذہن میں دیا ہے جو کلام آپ کی پہچان بنا ہے آئیے میں ملاقات کراؤں شاہی رہیل سنت شہی شاہی کرنم بھائی فہیم اختر صاحب قبلہ برے لیلی سے آئیے استقبال کرلے نعرہ تکبیر توڑا دیر بولے نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت ہاتھ اٹھے گا نہیں بولے گا نہیں مسلکِ آلہ حضرت کونوں ہاتھ اٹھنا چاہیے آپ ٹینشن نہ لیں بارش آنے والی نہیں ہے ابھی اور اب ہی جائے گی تو اللہ کی رحمت ہے اب ہی جائے گی اللہ کی رحمت ہے ہم سننی گھرانے والے ہیں لنگرِ غوث کھانے والے ہیں نجدیوں جتنا چاہو فتوا دو ہم جمع شامیہ پر چادر چوانے والے ہیں دیمارک میں شہر آیا میں نے بول دیا ہے اس سے آگے بھی ہیں کچھ مسرے آگے کہیں تو بول دوں سارے منجمات اٹھا کے مولے دو بھان اللہ ہم سنی گھرانے والے ہیں لنگرِ غوث کھانے والے ہیں نجدیوں جتنا چاہو فتوا دو ہم چادر چڑھانے والے ہیں آن والے ہیں شان والے ہیں حدیث و قرآن والے ہیں اور جان دیں گے ہم مصطفیٰ کے لیے نجدیوں ارے کیوں ہم احمد رزا خان والے ہیں جان دیں گے ہم مصطفیٰ کے لیے نجدیوں کیوں ہم احمد رزا خان والے بولیے نعرہ تقبیر پھر باپس ہوگا ہے پھر باپس ہوگا ہے بیگ ہو جائیے بیگ ہو جائیے نعرہ رسالت مسلکی آلہ حضرت مسلکی آلہ حضرت آواز نہیں آرہی ہے مسلکی آلہ حضرت خاطہ نگریہ کی وہ آواز آلی چاہیے جو ہر سال آتی ہے بولیئے مسلکی آلہ حضرت فیضانے خوش آزم فیضانے خوش آزم اب میں آپ کے درمیان فی مقتر صاحب کے بلاسے گزارش کرو وہ مائک پر تشریف لائیں ہو سکے تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے نعرہ لگائیں اس بات کا اظہار ہو جائے کہ آپ تھکے نہیں ہیں ابھی نعرہ لگا دیا ہم میں سے کسی وحیات